بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ پارٹ آف لیکچر نمبر سیوان رسائج میتیڈالوجی در اس پارٹ ہم سٹڈی دو قویشنیئر 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 کا اصل مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہم انفرمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریٹن فارم میں قویشن کا رسٹ ہو اور ہم وہ رسپونڈنٹ کو دے اور رسپونڈنٹ اس کا آنسر دے تو یہ کیا یہ ہمیں آنسر اندر ریٹن فارم ملے گا ہمیں ریکارڈ جو ملے گا اور اسی طرح جو انٹرویو تھی انٹرویو کیا ہے وہ سورس ہے وربلی کنورسیشن ہے جو آپ قویشن کرتے ہو وہ وربلی کریں گے آپ پوچھیں گے اور وہ آنسر آپ کو دے گا اور وہی آنسر آپ ریکارڈ کریں گے تمہیں یہی ڈیفرنس بھی ہے اور ہمارے پاس جو قویشنیئر سورس ہے وہ ریسپونڈنٹ کو زیادہ تر کوئی ایکسپلین کر کے نہیں دیتا لیکن یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ صرف ایمیل کا وہ ہے اور اس وجہ سے ہمیں پھر قویشنیئر کو ایزی اور کلیئر بنانا چاہیے تو اس وجہ سے ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہے جب آپ قویشنیئر میل کرتے ہو تو اس کو ایزی بنائے جائے اور آسان آسان بنائے جائے اور صحیح بنائے جائے سیکونس وائز بنائے جائے کہ جو آپ انٹریکٹیو جو لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں بوریت فیل نہ کریں تو وہ ایزی وی میں آپ قویشن پوچھنا اور اسی طرح وہ آپ کو پھر ہیسٹیشن فیل نہیں کریں گے جو آپ سنسٹیو قویشن ہے تو وہ آپ کو آنسر دیں گے اسی طرح آپ گوڈ آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا کیا ہے کہ آپ ڈیفرنڈ قویشن یا سٹیٹمنٹ جب آپ پوچھتے ہو تو وہ کیا ایکچول قویشن ڈیفرنڈ ادھر ادھر کی زیادہ انفرمیشن کلیکٹ کرنا وہ اچھا نہیں ہے آپ کیا کرنا جو مین ٹاپک ہے اس کے اردگرد مین پوائنٹ پوچھنا اور اس ساتھ میں اس کے ڈیموگرافک پوچھنا ان کا سوشل اکنامکس انڈکیٹر کے بارے میں پوچھنا اور یہ اگزامپل ہیں دو اگزامپل انہوں نے یہ اسی بیس پہ کیا ہے کہ وہ سوشل اکنامکس یا اس کے جو اوپن اینڈڈ قویشن پوچھنا اس کے پرسنل فیملی بے گراؤنڈ پوچھنا اسی طرح جو وے ہے آف ایڈمنسٹریٹنگ آقویشن ریسپانڈنٹ تک تو وہ ایک میدد ہے میل میل کرنا کالیکٹیو ایڈمنسٹریٹیو اور ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹریشن دلاس ون ایڈمنسٹریشن انہا پبلک پلیس قویشنیر تو میل کرنا یہ کیا ہے یہ زیادہ تر لو ریٹ ریسپانس ملتا ہے آپ کو جو لوگ ہیں آپ میل کرتے ہو تو اس کی وجہ سے لوگ آپ کو کیا زیادہ ریسپانس نہیں دیتے اور کم ریسپانس ملتا ہے اور اسی طرح آپ پہلے سے ہی پریپیئر کرتے ہو کو کس طرح آپ نے ریسپانڈنٹ کو زیادہ کرنا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اور آل جو ریٹ ہے اس میتڈ میں مین مسئلہ کیا ہے وہ لو ریٹ ریسپانس ریٹ ہوتا ہے اور آج کل میرے خیال میں اس میں لو ریٹ ریسپانس نہیں ہوتا لیکن وہ بیس کس چیز پہ کرتا ہے آپ کس طرح ڈیویلپ کرتے ہو اس ڈیویلپ مینٹ پہ ڈیویلپ کرتا ہے اگر آپ ایزی اینڈ کلیر ڈیویلپ کرتے ہو تو زیادہ تر آپ کو میل پہ بھی میل کسیلیر پہ بھی ریسپانس دیتے ہیں دا سیکنڈ ون کلیکٹیو ایڈمنیسٹریٹیو کلیکٹیو ایڈمنیسٹریٹیو یہ ہے کہ آپ ایک ہی ایڈمنیسٹریشن سے ڈیٹا کریکٹ کرتے ہو آڈینس جو ہے وہ ایک ہی جگہ میں ہوتے ہیں لائک کلاس روم یا جو لوگ کوئی فنکشن اٹینٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہوں تو اس جگہ میں کیا آپ کو ایزی وے ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکو اور جو لوگ آپ کو جو لوگوں سے آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے تو ایزی وے میں آپ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہو تو اسی وجہ سے اور یہ ایزی وے ہے کیک وے ہے یا ایزی وے ہے کہ زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں اور جو لاست ہے وہ کیا ہے یہ کیا یہ میتھڈ ہے یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے اور اس میں ریسپونس آپ کو مل سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کنزیوم ہوگا اور اس کا اگر اگزامپل دیتا ہوں اگر میرا ٹاپک ہے اور دیٹا کلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا وہ پبلک پلیس ہے تو ہمارے پاس پھر ایشو آ سکتا ہے اگر میں پرانے سبزی منڈی میں دیٹا کلیکٹ کرتا ہوں اسی طرح میں کسی اور جگہ دیٹا کلیکٹ کرتا ہوں تو دی خان میں بہت زیادہ انفرمل ہیں تو اس وجہ سے میں جب پپولیشن ہوگی وہ کیا ایک ساتھ نہیں ہوگی اور دیفرنٹ دیفرنٹ پلیس میں ہوگی تو دین کلیکشن میرے لئے کیا ہوگا وہ مشکل ہوگا اور میرے پاس زیادہ ٹائم لگے گا اور کم ہی اس نسبت جو کلیکٹیو ایڈمنیسٹریٹیو ہے اس سے میرے پاس جو ڈیٹا ریسپانس ہے وہ کم ہوگا اور ٹائم کنزیومنگ ہوگا تو یہ کیا یہ ہمارے پاس ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹا کلیکشن تو کوشنیر کی ڈیفرنٹ وے تھے اس کے بعد ہم کوشنیر کو چوز کریں گے انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے